کی فیصلہ ہے کہ نہ صرف آئین کے خلاف ہے بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آئین کی تشریح کی تھی اور ججمنٹ دی تھی جس میں کہا تھا کہ الیکشن کو نوے دن کے اندر اندر ہونا ہی ہے اس کی بھی خلاف برزی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پریزیڈنٹ صاحب نے جب سپریم کورٹ کے آرڈر کو ایمپلیمنٹ کر دیا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اس آرڈر کو مان کے شیڈیول بھی اناؤنس کر دیا الیکشن کا لیکن پھر پتہ نہیں کس پریشر سے اور کس قانون کو استعمال کرتے ہوئے اس شیڈیول کو کینسل کر کے الیکشن کی ڈیٹ اکٹوبر میں اناؤنس کر دی سپریم کورٹ نے آج یہ بحث سننے کے بعد مختصر بحث سننے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور فیڈرل حکومت کو اور پروینشل حکومت کو اور گورنر کے پی کے کو پنجاب کی کیرٹیکر گورنمنٹ کو کے پی کے کیرٹیکر گورنمنٹ کو ان سب کو نوٹسز دیئے ہیں اٹرنی جنرل صاحب جو تھے دیپٹی اٹرنی جنرل صاحب وہ بھی پیچ ہوئے تھے ان کو بھی نوٹسز دیا ہے اور کل کی ساڑھے یارہ بجے کی کیس فکس کیا ہے سماعت کے لیے مزید کال انشاءالہ اس پہ بھرپور بحث ہوگی اور امید یہی ہے کہ جس طرح پچھلی بار آپ کو یاد ہے جب ہم نے چیلنج کیا تھا الیکشن کی جب ڈیٹس نہیں دے رہے تھے تو عدالت نے ایک ہفتے کے اندر اندر سارے کیس کی پوری طرح بحث سننے کے بعد فیصلہ کر دیا تھا اور وہ امپلیمنٹ بھی ہو گیا تھا امید یہ ہے کہ یہ جو سیاسی اور آئینی برحان ہے اس کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے ایک ہفتے کے اندر اندر انشاءالہ اس کی سماعت ہوگی اور کوئی نہ کوئی فیصلہ آئے گا جس کو کم از کم جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے وہ تو منوان اس کو تسلیم کریں گے اس کے ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا ہے اور یہ سب پارٹیز کو سب فریقین کو یہ انسٹریکشنز دی ہیں کہ آپ یہ کمیٹمنٹ لے کے آئیں کہ آپ الیکشنز جو ہیں اس کو فری این فیر کس طرح بنا سکتے ہیں کیا کیا اقدامات لیں گے کہ الیکشنز جو ہیں وہ بلکل فری این فیر جو اس کے تحت کنڈکٹ ہو سکتے ہیں شکریہ جو اچھا جی میں صرف اس کے اندر یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ چیف جسٹس صاحب نے بلکل صحیح مشاہدہ کیا کہ آئین کے اندر تو یہ بلکل لکھا ہوا ہے کہ الیکشن ہونے ہیں وقت پہ ہونے ہیں اور اس کے بغیر ہمارا جمہوری نظام ہی نہیں چل سکتا لیکن وہ الیکشن جو ہونے وہ ایک محول کے اندر ہونے ہیں اور ان کے صاف شفاف اور فری ہونے کا ایک محول بھی نظر آنا چاہیے اور جو اس وقت محول نظر آ رہا ہے وہ محول جو ہے وہ ایک فری فیر الیکشن کا نہیں نظر آ رہا یہ چیف جسٹس صاحب کے الفاظ تھے اس کے بعد اب میں اس کی آگے تشریح کر رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بلکل ان سے اس بات کے اتفاق کرتے ہیں کہ جہاں پر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے چیرمن کے اوپر پاکستان کے سابقہ وزیر آزم کے اوپر آپ سنچری بنا دیں جھوٹے کیسز کی مقدمات کی جہاں پہ ہزاروں تارکن پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف کے نظر بند کر دیے جائیں گرفتار کر دیے جائیں اور مزید ہزاروں کے گھر پہ چھاپے پڑھ رہے ہوں جہاں پر لوگ اغوا کر لیے جائیں مقدمہ بھی نہ درج ہو اور چار چار پانچ پن دن یہ نہ پتا چلے کہ کون اٹھا کے لے گیا اور کیوں اٹھا کے لے گیا ہے جہاں پر گھر پر چھاپا پڑے اور گھر پہ جس کے لیے چھاپا ڈال رہے ہیں وہ نہ نظر آئے تو اس کی جگہ اس کے بیٹے کو اٹھا لیا جائے اس کے والد کو اٹھا لیا جائے ان کے ملازمین کو اٹھا لیا جائے تشدد کیا جائے وہاں پر ہمیں ایک آزادانہ صاف شفاف الیکشن کا محول نظر نہیں آرہا اور اس لیے میرے خیال میں انہوں نے تمام پارٹی سے جو کمیٹمنٹ مانگی ہے انہوں نے کہا ہے بڑی دو ٹو کمیٹمنٹ چاہیے عدالت کو کہ ایسا محول بھی فرام کرنا ہوگا کہ جس کے اندر ایک آزاد شفاف الیکشن ہوتا وہ نظر آئے تو ہم اس کی برپور تائب کرتے ہیں شامیون گریشی صاحب بھی موجود تھے وائز چیرمن صاحب میں بھی وہاں پر موجود تھا چیرمن صاحب کے ساتھ بھی ہم کنسل کر دیں گے اور تحریک انصاف کی طرف سے پوری طریقے سے ظاہر ہے یقین دانی کرائی جائے گی کہ جو جو عمل ہمارے حصے میں آتے ہیں اس محول کو ٹھیک رکھنے کے لیے اور صاف شفاف الیکشن کے لیے تحریک انصاف پوری کرے گی اور ہمیں یقین ہے کہ فورٹ کی ہدایت سے حکومت بھی پھر ان جو فنڈیشنز ہیں اس کے اوپر عمل دلامت کرنے کی پابند ہوگی کیونکہ علی زفر صاحب نے کہا ہے کیونکہ علی زفر صاحب نے کہا ہے میں اس کی تائید کر رہا ہوں کیونکہ عصد عمر صاحب نے کہا ہے اس کو دورہ بغیر میں تائید کرتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری پٹیشن ہے اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے اور پوری پاکستان کی عوام کی نظریں آج اس کیس پر لگی ہیں تائین ہونا ہے کہ ملک نے کس سمت آگے بڑھنا ہے ہم نے جمہوری قدروں کو بڑھانا ہے یا خدا نہ خاصتا ہم دیموکریفی کو ٹی ریل کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور اس پر سب کی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے جس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور قیادتیں بھی ہیں ان کو ذمہ دار ٹھیرایا گیا ہے پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی قیادت تدبر کا مظاہرہ کرے آئین کا جو تقدس ہے اس کا احترام کرے اور جسے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ لیٹر این سپیرٹ اف تا کانسٹیوشن کو فالو کیا جائے انشاءاللہ تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جس کے اصولوں میں رول اف لاؤ ایک بلیادی حیثیت رکھتا ہے اور انشاءاللہ ہم پوری معاملت بھی کریں گے فسیلیٹیٹ کریں گے اور اس لیٹر اون سپیرٹ کو فالو کریں گے جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے تاکہ عوام کو بہتر گورننس مل سکے اور ملک جس دلدل میں دھسا ہوا ہے اس سے ملک کو آزاد کروایا جائے اور پاکستان کو حقیقی آزادی کے طرف جو ہمارا خواب تھا جس کی بنیاد پر ہمارے بڑوں نے اس ملک کو تیس مارک انیس سو چالیس میں اپنی قرارداز کے ذریعے آزاد کروایا اور جس کا آیادہ ہم نے پچیس مارچ کو منارے پاکستان کے سبزازار میں ایک مرتبہ پھر اس کو ریٹریٹ کیا ان مقاصد کو جو قرارداز پاکستان کے مقاصد تھے جو ہمارے آباو اجداد کا فیصلہ تھا اس کو ہم نے ریٹریٹ کیا اچھا جی میں دو تین صرف باتیں کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج سپیکر صاحب اور ان کا فیصلہ بڑا اچھا ہوا ہے بڑا میرے خال میں تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ سیدھا سیدھا شباز شریف صاحب کو بلا کے پوچھیں آپ نے الیکشن کرانے ہیں یا آپ نے نمزدگی کے اوپر ہی چلنا ہے کیونکہ جو اس وقت ایک کھر صاحب پچھڑ رہے ہیں تو اس وقت جو تھوڑا سارا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تو ساری نمزدگیوں پر حکومت چل رہی ہے دس دس سال کے بچوں کو اٹھا کے انہوں نے مارا ہے اور جوڈیشری کا بھی ہمارا حال ویسے اس وقت یہی ہے کہ جمعہ کو ہم نے ہائی کورٹ میں ازر مشوانی کی پٹیشن دائر کیا وہ آج سمار کو لگی ہے دو دن جیسا بھی نہیں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں اگر عدلیہ کے حکمات کو اس طرح سے ردی کی ٹوکری میں اٹھا کے پھینک دینا ہے جس طرح سے الیکشن کمیشن نے کیا ہے اور جس طرح سے اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا ہے پھر تو پاکستان میں کوئی آئین قانون ہے ہی نہیں چیف جسٹس صاحب اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ ایک محول اچھا ہو اور اس میں الیکشن ہو سکے ہیں دیکھیں دیکھیں جہاں پہ آپ کا انٹیریئر منسٹر آ کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں عمران خان اس کے ہوتے ہوئے یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے اور آپ اس کو انٹیریئر منسٹر پاکستان کا قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں وہاں کیا محول ٹھیک ہونا ہے دیکھیں میں چیف صاحب سے اور سپریم کورٹ کو کہتا ہوں آئین کے اوپر ناک کی سید میں چلیں پورا وکلا اس وقت آپ کے پیچھے کھڑے ہیں پورا پاکستان آپ کے پیچھے کھڑا ہے کوئی ہمیں جو ہے یہ رانہ سناولہ یا یہ جو دھمکیاں یہ پاکستان میں طریقہ انصاف کو ڈیٹر نہیں کر سکتی آج عزر مشوانی کو چار دن ہو گئے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے ہمارا جو استحاق ہے جو ہمارے ایک بریٹش سٹیزن ہے شاہد اس کا نہیں پتہ ہمارے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے آج میں حیران ہو گیا ہوں کہ چودری یاسر سا پتہ نہیں میجیسٹیٹ ہے دس سال کے بچے کو جوڈیشل کر دی ہے اس طرح ہوتا ہے ملک میں جس طرح سے یہ چلا رہے ہیں دیکھیں اگر آج جو اسلام آباز ہائی کورٹ نے بھی بڑی پرٹیننٹ اوبزرویشنز دی ہیں انہوں نے کہا ہے آپ نے کس طرح سے عمران خان کی سیکیورٹی کو ویڈرہ کیا ہے آپ نے کس طرح سے ان کو سیکیورٹی نہیں دی ہے میں یہ سمجھتا ہوں جوڈیشری کو واحد اس وقت پاکستان کی امیدیں سپریم کورٹ کے اوپر لگی ہوئی ہیں اور اگر یہاں سے بھی کمزور بات ہوئی ہے کمزور فیصلے ہوئے پھر پاکستان سری لنکا یا پھر ایران بنے گا پھر اس سے کم نہیں ٹھہرنا پاکستان میں لہٰذا پورا پاکستان اس وقت سپریم کورٹ کو دیکھ رہا ہے انتیس تاریخ کو آل پاکستان لوئیلز کنونشن ہے ہم اس کی پوری حمایت کرتے ہیں پاکستان کے ججز اور وکیل وہ اس مہم میں اپنے آگے کھڑے ہوں اور اگر آپ پاکستان کے آئین کو نہ بچا سکے تو پھر کچھ بھی نہیں بچ سکے گا پاکستان کے آئین کو بچانا سپریم کورٹ کا پہلا فرض ہے اور پاکستان کے عوام کا پہلا فرض ہے اور سپریم کورٹ اور پاکستان کے عوام انشاءاللہ پاکستان کے آئین کو بچائیں گے آپ نون لیگ سے ہیں آپ مینج کیسے کہہ رہے ہیں سپریم کو بچائیں جو میڈیا ہے ازاد نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسٹڈی میں ہیں ان کو فوراں کسٹڈی میں لے کے پوچھا جائے کہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ وہ کسٹڈی میں نہیں ہے اور ان کو پوچھیں نہیں ان دونوں کو پکڑنا چاہیے ان کا بیان ریکارڈ کر رہے ہیں یہ دونوں کیوں نہیں ریکارڈ کرا رہے ہیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن